آپ نے سچ اگلوا لیا اب تو کوئی ڈاوٹ رہے نہیں کیا صرف اسی بیان کے اوپر الیکشن کمیشن کو اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دینے چاہیے ایسان اقباض آپ پہ پہلے آئے گا کہ اس تھا ایل این جی تو تھی نہیں پہلے ایل این جی پہ پہلے آئے گا کہ یہ بری عارت ہے ان میں پرانے گا کہ ایسان مسلم لیگ نون کو لگا نکال دے اس میں سے کہ اس سارے نظام کے اندر جو سیاست کو سب سے زیادہ گندہ کیا ہے تو یہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے نواز نیب لندن میں تھا اس نے کہا میں لکھے دے تو میں وزیراعظم ہوں گا جنرل کمر جعبید کے بارے میں کیا الفاظ اسمال کی جنرل فیض عبید کے بارے میں کیا الفاظ اسمال کی ہے لندنے کے لیے تو یہ جو سیاسی جماعتیں سڑکوں کی سیازت کرنا چاہتی ہے نا انہیں چاہیے جاکہ یہ کانسل بغیرہ یا میر شیئر کے الیکشن لندے ان کو حق نہیں ہونا ملکی لیول کے اوپر آ کر نیشنل لیول کے اوپر آ کر آئے ابھی سرمیہ فاروقی صاحبہ جہاں ہمیں روز بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک جلانے کے لیے ہمیں مزید کرزوں کی ضرورت ہے جہاں ہمیں روز بتایا جا رہا ہے کہ عام عوام کی زندگی کتنی اجیرن ہونے لگی ہے کیونکہ پچھلے کرزے لیے ہیں ہمارا پیٹی آ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے جو آپ یہ بات کر رہی ہیں یہ بالکس ہم ہر جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو لیول پینگ فیل نہیں مل رہی ہے ستر عرب خرچ ہو رہا ہے اس پوری ایکسسائز کا کیا فائدہ کیا فائدہ کیا اس پوری ایکسسائز کا یہی تو ہمارا شکوہ ہے کہ اگر سیلیکٹ ہی ہونا ہے تو پھر اس قوم کا یہ پیسہ الیکشن پر خرچ کرنے کی آزورت ہے ہم ستر عرب خرچ ہو رہے ہیں سیلیکٹڈ کنارے ابھی سے لگ رہے ہیں جو پیٹی آ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ کو سہولت کاری مل رہی ہے یہ تو سب جانتے ہیں مگر آج لائف شو میں نلائق نون لیگی افنان اللہ کے موز سے ڈاکٹر ماریا نے ایسا سچ اگلوایا جس کے بعد نون لیگ پر بڑی پبندی لگ سکتی ہے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر وکیل عزر صدیق نے نون لیگ کے لیے خطرناب نتائج کا اندیا دے دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ نون لیگی افنان اللہ نے کیا کہا پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں گوکی پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ گلا کر رہی ہے اور آپ نے بھی بھی کام کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے لیکن آنے والا منظر نامہ آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح یہ جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اسٹیج سیٹ ہو رہی ہے اسٹیج پر سارے کٹھے ہوں گے ماریا میں پانچ جون کو بلندن آیا تو آتے ہی میں نے میں یہ سارے معروضی آلات دیکھ رہا تھا پچھلے تیر سالوں سے میں سیاست کو بڑا قربل سے دیکھ رہا ہوں میں نے آتے ہی کہا تھا کہ پاکستان کو مساکہ پاکستان کی ضرورت ہے اور میں نے اسی وقت بعد میں کہہ تھا کہ پاکستان مسلم نون کو لگا نکال دیں اس میں سے کہ اس سارے نظام کے اندر جو سیاست کو سب سے زیادہ گندہ کیا ہے تو یہ جماعت پاکستان مسلم نون ہے اگر ان کو نکال دیں اور آپ کوئی سیاسی جماعت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کے سر پہ آج بیٹھ کے دیکھیں نا مجھے سیمپل سی بات بتائیں نواز شریف لندن میں تھا اس نے کہا میں لکھے دیتا ہوں میں وزیراعظم ہوگا جنرل کمر جاوید کے باج بارے میں کیا الفاظ استعمال کی جنرل فیض عبید کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کی ہے جنرل شباز شریف آئے گئے میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ نالیں سڑکیں بنانے کو کریٹ سمجھتے ہیں ملکی لیول پوری دنیا میں جا کر دیکھیں یہ موسپلیٹی کا کام ہے برطانیہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر یہاں پر لوکل کاؤنسل یہ کام کرتی ہیں جو وفا کی سطاکتے ہیں اس کی سٹیٹیجی اور ہوتی ہیں اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں ملکی ایکانومی پالیسی کیسے لے کے یہ تو بنیاد طور پر بات کر رہے ہیں کسی کانسل کا الیکشن لڑنے کے لیے تو یہ جو سیاسی جماعتیں سڑکوں کی سیازت کرنا چاہتی ہے نا انہیں چاہیے جاگے یہ کانسل بغیرہ یا میر شیئر کے الیکشن لڑنے ان کو حق نہیں ہونا چاہیے جو ملکی لیول کے اوپر آ کر نیشنل لیول کے اوپر آ کر آئے ابھی گرانڈ ڈائلاؤگ کی بات ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتیں کٹھی ہوں اس حوالے سے اور میں ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آگے نہیں جائے گا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا تو آئیں آئیں اور کسی کے سامنے نہیں قرآن مجید دیکھیں آئین پاکستان سامنے رکھیں قرآن مجید سامنے رکھیں حلف لیں سارے کہ ہم اس ملک کے لیے لڑیں گے ہم ذاتی مفادات ایک طرح چھوڑ دیں گے اور جو کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ ہم جبویت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ ملک آگے جائے عوام آگے جائے یہ بیٹھ کے ایک بڑا بانڈ بنائے مساہ کے پاکستان کرے لیکن نہیں وجہ صرف یہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگ کے خلاف بڑے بڑے کیسز ہیں آپ صرف اب عمران خان کی اگرین بڑوں کا جناب ایک سو نوے ملین پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے عثمان بوزدار کے بارے مجھے یہ ایک بتا دیں ابھی تک کسی بھی کسی بھی نیب کی کورٹ سے کوئی ایک کیس یہ تو ملک کالمیا ہے کہ نیب جو ہے وہ پریس ریلیزز پہ جو ہے وہ نوٹس لے لیتی ہے کاروائیاں شروع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں وہ صرف اخباروں کی زینت تک کیلئے استعمال ہو رہی ہے یہی تو بات ہے پہلے بھی ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی تھی لیکن ہم نہیں سیکھیں گے بات ہو رہی تھی کہ گرانڈ ڈائیلوگ کرنا چاہیے گرانڈ ڈائیلوگ تو اگر ہوا اگر ہوا تو الیکشن کے بعد ہی ہوگا لیکن الیکشن تک محول اور الیکشن کے بعد محول اتنا پولرائیز ہو چکا ہوگا کہ شاید یہ گرانڈ ڈائیلوگ نہ ہو سکے سرمیہ فاروقی صاحبہ جہاں ہمیں روز بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک چلانے کے لیے ہمیں مزید کرزوں کی ضرورت ہے جہاں ہمیں روز بتایا جا رہا ہے کہ عام عوام کی زندگی کتنی اجیرن ہونے لگی ہے کیونکہ پچھلے کرزیں لیے ہمارا پاس پیسے نہیں ہیں وہاں سیلیکٹڈ کے بھی نارے لگ رہے ہیں وہاں جو ہے لیول پلینگ فیل نہ ملنے کے جو ہیں وہ شکایات ہو رہی ہیں ستر ارب خرچ ہو رہا ہے اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ کیا ہے اس پوری ایکسرسائز کا یہی تو ہمارا سوال ہے اور یہی تو ہمارا شکوا ہے کہ اگر سیلیکٹ ہی ہونا ہے تو پھر اس قوم کا یہ پیسہ الیکشن پر خرچ کرنے کی یہاں زورت ہے ہم تمام جماعتوں کو آپ برابری کی سطح کے اوپر مواقع دیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر کسی کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں کہیں کسی جماعت کی دو کرسیاں لگاتے تھے ہیں تو وہ بھی اٹھا لی جاتی ہیں کسی کے جلاس ہو رہے ہیں گورنر ہاؤس کے اندر کورنر میٹنگز ہو رہی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کسی ایک جماعت کے ساتھ بھی آپ زیادتی کریں گے تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان آ جائے گا الیکشن کے اوپر کیسے ایکسپٹ کریں گے لوگ کے الیکشن پی ٹی آئے کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے جو آپ یہ بات کر رہی ہیں یہ بالخصوص پی ٹی آئے کے ساتھ ہو رہا ہے کورنر میٹنگ کرنا جاتے ہیں دیکھئے ہم پی ٹی آئے ہم ہر اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو لیول پرنگ فیل نہیں مل رہی ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اپنان اللہ صاحب ستر ارب خرچ ہو رہے ہیں سیلیکٹڈ کنارے ابھی سے لگ رہے ہیں جو پی ٹی آئے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کنڈول نہیں کیا جاتے ہیں اگر کوئی کورنر میٹنگ میں جا رہے ہیں ان کے لوگ اٹھا لیا جاتے ہیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی آخری ٹائم تک جو ہے وہ زرین تظامیہ جواب نہیں دیتی اور پھر آکے اکھاڑ پچھاڑ ساری کلتے ہیں ایسے محل میں آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں میں تو ہر دفاع ہی پوچھتی ہوں اس سے کیا نکلے گا لیکن بعد یہ ہے کہ آپ نے سنا کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی کل جو ہو رہا تھا وہ آج بھی ہونا چاہیے نہیں وہ ہونا نہیں چاہیے تبھی پہلے برابر نہیں ہم جب دو آدار تیرہ میں ہماری حکومت آئی ہم نے کسی پی ٹی آئی کے بندے کو اندر نہیں کیا انہوں نے ہمارے خلاف درنے کیا پتہ نہیں کیا انہوں نے ہمارے خلاف سادشے کی لندن پلان کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے ہم نے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے دو آدار اٹھارہ کے بعد آگے سارے کارنامے انجام دیئے انہوں نے بکتنا ضروری ہے ورنہ یہ سدریں گے نہیں یہ ان کے اوپر گزرے گی تو انہوں نے پتہ چلے گا کہ دوسری کی تکلیف کیا ہے اور میں بلکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو پولٹیکل جو ہے وہ کسی بھی قسم کا لیکن یہ اگر ان کو آج موقع مل جائے دوسری میں بات یہ کروں گا یہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی تو یہ خالی کہنے سے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں آپ یہ بتائیں نا کہ کوئی آپ کے کنڈیٹ توڑے گئے ہیں کیا پنجاب میں آپ کے بات بہت زیادہ کنڈیٹ آگئے ہیں آپ کی ساتھ سیٹے تھی 392 کے اندر آپ کی ساتھ سیٹے تھی میری گزاری سنیں نا بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس پنجاب میں کنڈیٹ بھی ہے کھڑے کرنے کے لیے آپ کے پاس پکتون خواہ میں کنڈیٹ نہیں ہے کھڑے کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے میں نے پیپل پارٹی کو اڈریس کرلوں پیٹر آئی پی بھی آتا ہوں دیکھیں پیپل پارٹی نے اپنی سیاست خود کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہماری کوئی اور سیاست کر کے دے یا کوئی اور ہمیں سیلیکٹ کرے آپ کے پاس بندے نہیں ہیں اس کا قصور مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے اگر آپ کے پاس کنڈیٹ اگر ہوتے تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا آپ یہ کہتے ہیں اب آپ نظر آ رہے ہیں آپ ہر جائیں گے تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سیلیکشن ہو گئی ہے اب یہاں تک پی ٹی آئی کی بات میں بلکہ آئی کی بات ہے دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ ابھی بھی دیکھیں یہ چارٹر ڈیموکرسی کی بات کر رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ میں سے کہ یہ کوئی ڈسٹرک لیول پر موٹر ویز نہیں بنتی ہے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے اور ہم نے سی پیک کی ہے انہوں نے جی پیک کی ہے آچھا عزت صدیق صاحب جب آپ تمہارے خالے آپ کو مل گیا ہوگا کہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو کیا تھا آج اس کو بھگتنا پڑے گا تو افنان صاحب تو نہیں کہہ رہے لیکن مطلب یہی ہے کہ پلڑ تب ہی بھاری ہوں گے اور دل کو تسکین تب ہی ملے گی دل کو تسکین کی بات نہیں ہے بہت شکریہ اپنا ڈاکٹر ماریا آپ نے سچ اگلوا لیا اب تو کوئی ڈاوٹ رہے نہیں گیا صرف اسی بیان کے اوپر الیکشن کمیشن کو اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دینے چاہیے یعنی صرف اسی بات پہ انہوں نے خود مانگ لیا کہ یہ سارا کچھ اگلی میں نہیں لگانی چاہیے رفتاریاں نہیں کی ابھی ان کے اپنے دور کے اندر انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی اس کا مطلب ہے اب انہوں نے مان لیا میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں ساریاں کوئی نہیں کی یہ کیسز جتنے تھے سارے نیاب کے پہلے کے کیسز تھے ایسان اکبازہ پہ پہ پہلے کا کیسز تھا ایل این جی تو تھی نہیں پہلے ایل این جی پہ پہلے کا کیسز تھا یہ بڑی عالت ہے ان میں پرانے کیسز تو ہی نہیں دیکھیں میں میں تو بڑی سیریسی بات بتاؤں گا پوری دنیا کا ڈیموگریٹک پرنسپل ہے بلکل اسٹیبیشمنٹ کا رول ہے وہ رہنا چاہیے کون کہہ رہا نہیں رہنا چاہیے لیکن اسٹیبیشمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے حکومتیں توڑنا بنانا کرنا اگست 2018 میں عمران خان صاحب آیا ایپرل 2019 میں خواجہ آسا خود کہتے ہیں ہم سے رابطہ ہو گیا پنجاب کیا تک میں خود کہہ رہا ہوں پھر دسمبر 2019 کا بھی ذکر ہے پھر وہ نے سارا کچھ تو دیکھ لی ہے لیکن بعد صرف اتنی ہے کہ ہم سب نے یہ رویہ سترک نہیں کیا ووٹ کوئی تو دوکہ جو بیانیاں لے کر آئے تھے اب ان کے پاس بڑا بہترین موقع تھا یہ چاہتے ہیں آگے آتے ہیں یہ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اگر PMLN حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلیکشن ہوئی اور اگر آپ کو لگا کہ یہ سیلیکشن ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کے نارے لگتے رہے لیکن آپ نے جمہوریت کی خاطر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں پاریا دیکھیں بار بار اس ملک کے ساتھ ایکسپیرمنٹ نہیں ہو سکتے اور ہر بار بیلٹ پر ڈاکہ نہیں پڑھ سکتا اس وقت جو پاکستان کی یوتھ ہیں وہ 125 ملین ووٹرز میں سے 44% اس کا کمپوننٹ ہے وہ اس بار بیلٹ پر ڈاکہ نہیں پڑھنے دے گی ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا کہ ماضی میں جب سیلیکشن ہوئی تو ملک کو کتنا نقصان پہنچا تو خدارہ آگے کی جانے پر دیکھیں تو اگر 2018 کا سیلیکشن غلط تھا تو 24 کا بھی سیلیکشن غلط ہوگا آپ نے اگر ماریا کل کا ڈاون کا ایڈیٹوریل پڑھا ہوگا تو بڑا اچھا ایڈیٹوریل انہوں نے لکھا ہے اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ریپیٹ ٹیلیکاسٹ اور اس میں لکھا ہے کہ جی 6 سال کے تجربے کے بعد ہم نے کچھ نہیں دیکھا 6 سال بعد جب ہم الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں تو وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے عمران خان کی جگہ کوئی اور سیلیکٹ ہونے جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی محنت پیپلز پارٹی نے کی پی ڈی ایم بنایا تمام چیزیں کی تاکہ جو نون ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ہمارے پہ حاوی نہ ہو وہی دوبارہ حاوی ہونے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شرمیلہ فاروقی نے بھی کہا کہ نواز شریف کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو عوام کا ستر ارب روپیہ آپ کیوں زیادہ کر رہے ہیں جبکہ عزر صدیق نے بلگل ٹھیک کہا کہ عمران خان اس ٹیم مقبول ترین لیڈر ہے اور اسی فضل پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ